بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر زندگی میں تین مقامات پر خاموشی اختیار کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں راحتیں اور کامجابیاں ہاتھ باندے کھڑی ہو جاتی ہیں نمبر ایک انسان کو ضرور خاموشی اختیار کرنی چاہیے جب غصے کی کیفیت اس پر غالب ہو کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ سوچ اور سمجھ سے آری ہوتے ہیں لہٰذا وہ معاملات کو خراب کرتے ہیں لہٰذا وہاں پر خاموشی بہتر ہے حضور سیدنا اہلی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے سبر و تحمل یعنی کہ خاموشی اختیار کرنا غلطیوں کی قبر ہے انسان سے جو غلطیاں سرزرد ہوتی ہیں اگر وہ خاموشی اور سبر و تحمل کا دامن تھام لے تو ان کی قبر بن جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ سے سرزرد نہیں ہوں گی نمبر دو انسان کو ایسے مقام پر بھی ضرور خاموشی اختیار کرنی چاہیے جہاں لوگ اس کے الفاظ کو اہمیت نہ دے رہے ہوں یا اس کی ذات سے بدگمان ہو چکے ہوں ایسی جگہ پر الفاظ کا استعمال کرنا فضول ہے اور خاموشی اختیار کر لینا حکمت و دانائی ہے نمبر تین انسان کو ایسے مقام پر بھی ضرور خاموشی اختیار کرنی چاہیے جہاں پر کوئی صاحب حکمت و دانائی کلام کر رہا ہو یا جس نے آپ کو کچھ سکھایا ہو اور وہ وہاں پر کلام کر رہا ہو وہاں پر بھی خاموشی اختیار کر کے مزید علم و حکمت کو سمیٹنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالی نے بھی خاموشی کی حکمت کی دلیل انسانی وجود میں ایسے رکھی ہے کہ انسان کو زبان ایک دیئے اور کان دو دیئے ہیں تاکہ انسان علم و حکمت کو سمیٹے زیادہ اور زبان کا استعمال فقط مناسب وقت پر کرے اللہ سبحانہ تعالی آپ کو اور مجھے خاموشی کے اس خوبصورت حکمت عملی کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین جزاک اللہ صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم